بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو اینیش ٹیکچرز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے موڈیفائیڈ ڈیکمپوزیشن میتھرڈ جو کہ ایڈومین میتھرڈ سے ہی ملتا ہے لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جس کو اگر آپ لوگ دہان سے سمجھ لیں گے تو آپ کے لئے کوئیشنز کو سولف کرنا بہت آسان ہو جائے گا پہلی بات یہ کہ یہ جو میتھرڈ ہے مطلب کہ آپ کے پاس ایفف ایکس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فنکشن موجود ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایفف ایکس جو ہے وہ ایپسنٹ ہو تو اگر آپ کے پاس ایفف ایکس موجود ہوگا اور وہ کچھ اس طرح کا ہوگا تب آپ لوگ موڈیفائیڈ ڈیکمپوزیشن میتھرڈ کو جو ہے وہ یوز کریں گے ٹھیک ہے جو ایفف ایکس ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کنڈیشنز لگی ہوئی ہیں کہ اس کے اندر اس طرح کی ٹرمز ہوگی تب موڈیفائیڈ میتھرڈ جو ہے اس کو ہم یوز کریں گے کس طرح کی ٹرمز یعنی کہ پولینومیل ہو کلیوٹس میری ٹرمز یعنی کہ ٹرمز جو ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ وہ کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے کسی پولینومیل کا یا پھر ٹرگنومیٹری فنکشن کا یا پھر پولینومیل اور ٹرانسیڈنٹل فنکشن کا ٹھیک ہے مطلب کہ آپ اس کو کسی بھی فنائیڈ کمبینیشن آف الگیبرایک اپریشن جس کے اندر ہمارے پاس ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈیوین، پاور یا پھر روٹ آتا ہے اس کے اندر آپ ان کو یوز کر کے فنائیڈ ٹرمز میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ ایسے فنکشن ہوتے جسے ایسے فنکشن ہوتے جسے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے ہمارے پاس ایسے فنکشن ہوتے ہیں اگر اس طرح کے آپ کے پاس ایسے فنکشن موجود ہوں گے تو تب آپ کیا کریں گے آپ وہاں پہ موڈیفائیڈ ڈی کموشیر ویتڈ کو جو ہے وہ یوز کریں گے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کی جو کیلکولیشن ہے اس کو منیمائز کر دیتا ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کی کیلکولیشن جہاں پہ زیادہ ہونی تھی اب بھی ہماری کوئیشن کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی کوئیشن کو اگر آپ لوگ ایڈومیان سے سولف کریں گے تو آپ کی کیلکولیشن زیادہ ہوں گی اور جب آپ اسی کو موڈیفائیڈ سے سولف کریں گے تو آپ کی جو کیلکولیشن ہے وہ کام ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ یہ جو ہماری کیلکولیشن ہے اس کو منیمائز کر دیتا ہے یہاں پہ ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی وہ تیرہ انٹیگریڈ کو موڈیفائیڈ میتھڈ سے سولف کرنا ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے کیا کریں گے اس کا میتھڈ کیا ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کا f of x ہوگا یعنی کہ اس کو دو حصوں میں آپ نے ڈیوائیڈ کر لینا ہے کہ اس طرح سے ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ جو آپ کا f of x ہے وہ two parts میں ڈیوائیڈ اس طرح سے ہوگا کہ f not of x جو ہے اس میں صرف one term آئے گی اور باقی جو آپ کو بس f of x کی term بجھیں گے وہ ساری f1 of x کی ہوں گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لی ایسا کریں گے تو جو آپ کی voltera integral equation originally ہے جو جرنل اس کی form ہے جو کچھ اس طرح سے ہے تو یہ ہوگا کہ جو آپ کا f of x ہے وہ replace ہو جائے گا ان two terms سے جن میں آپ نے اس کو توڑا ہے اب جو آپ کو solution ہے اس کو بھی آپ لوگ توڑ سکتے ہیں infinite series of components میں مطلب کہ جس کے اندر آپ کے پاس infinite components ہوگے اور ان کی value کو find کرنے کے لیے آپ کے پاس فارمولاز موجود ہوں گے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ میں نے فارمولاز جو ہیں وہ کس طرح سے لکھیں مطلب کہ u not of x کی value ہمارے پاس اس طرح سے کس کے equal آ رہی ہے تو یہ چیز ہم لوگوں نے ایڈومین کے اندر بھی discuss کی تھی کہ ہمارے پاس u of x جو ہے وہ اس series کے equal ہوتا ہے ہم نے ابھی discuss کیا تھا کہ جو ہمارا u of x یعنی کہ جو ہمارا solution ہے وہ consist کرتا ہے infinite series of components میں کہ والٹیرا انڈرکل لیفیشن ہوتی ہے اس کے یہاں پر u of x لکھا ہوتا ہے اور یہاں پر u of t ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ u of x کو یہاں پہ آپ نے ایڈیز کی value کو یہاں پہ put کر دینا ہے اور in terms of t آپ نے یہاں پہ put کر دینا ہے بعد جب آپ اس کو expand کریں گے تو آپ کے پاس یہ infinite series of components کی شکل میں open ہوگی اور یہاں پہ جو آپ کے پاس یہ والی series ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ چونکہ جو آپ کے پاس submission ہے وہ صرف اس term کے اوپر ہے تو یہ term بار بار یہاں پہ repeat ہوگی اور ہم نے اسی فارمولے کی مدد سے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے اپنی infinite series of components open کیے ہیں اور یہاں پہ ہم نے جو دوسری والی series تھی جس کو ہم نے in terms of t پھٹ کیا تھا اس کی terms کو یہاں پہ ہم نے open کیا ہے ٹھیک ہے فارمولاس find کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے ان دونوں equations کو آپ اس میں equate کر دیں گے u of x equal ہو جگہ f of x کے مطلب کے u of x کی value find کرنے کے لیے آپ لوگ f of x کو use کریں گے جو اس کا answer آئے گا وہی اس کا answer آئے گا اس کے بعد u of x کی value find کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے f of x اور یہ والا integral کی جو term ہے ان دونوں کو آپ لوگ use کریں گے اور یہ دونوں مل کے آپ پاس u of x کا فارمولا بنیں گے اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو ایڈومین کے اندر ہم نے یہ چیز نہیں کی تھی ایڈومین کے اندر ہمارے پاس u of x f of x کے ایک وال تھا اور u of x ہمارے پاس اس صرف integral والی term کے ایک وال تھا اس کے اندر کوئی بھی f of x involved نہیں تھا u of x f of x کے ایک وال تھا اور u of x simple lambda zero two x integration kernel اور پیچھلے والے component کی value in terms of t یہ جو ہمارے پاس u of x کی value تھی اسی طرح u of x کی value تھی u of x کی value تھی کسی میں بھی f of x جو ہے وہ involved نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے لیکن modified method کے اندر کیا ہوتا ہے کہ u of x جو ہے وہ f of x کے ایک وال ہوتا ہے اور جو u of x ہوتا ہے اس کے اندر f of x کی value اور ساتھ میں ایک integral part جو ہے اس کی value یہاں پہ آتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ صرف u of x کے لیے ہے u of x کے لیے u of x کے لیے اور آگے جتنے بھی components آپ نے find کرنے ہے سب کے لیے یہاں پہ وہی وارا فارمولہ رہے گا جو ابھی ہم نے addomian میں use کیا تھا ٹھیک ہے addomian میں کیا تھا کہ آپ کے پاس یہاں پہ کوئی بھی f of x کی value نہیں آ رہی اور صرف یہی وارا فارمولہ جو ہے وہ use ہو رہا ہے تمام components کی value find کرنے کے لیے except u of x ٹھیک ہے یہاں پہ بھی یہی ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس باقی جتنی terms ہیں جتنے components ہیں ان کی value find کرنے کے لیے فارمولہ وہی رہے گا except u of x and u of x u of x کس کے اقل ہو جگا f of x کے اور جو u of x ہے اس میں تھوڑ سی changing یہ آئے گی کہ آپ کے پاس جو remaining part تھا f of x کا وہ یہاں پہ آج رہے گا اور باقی فارمولہ وہی رہے گا lambda zero two x integration kernel اور پچھلے والے component کی value in terms of t اس کے بعد جتنے components ہم find کریں گے اس میں صرف یہی والا فارمولہ جو ہے وہ use ہوگا ایڈومین اور modified method کے اندر ہمارے پاس یہی main difference ہے کہ u not of x اور u one of x کی value find کرنے کے جو فارمولہ وہ different ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو volume of calculation ہے وہ minimize ہو جاتا ہے جبکہ ایڈومین کے اندر ہمارے پاس جو calculation ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ہمیں components بھی زیادہ find کرنے پٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم جب questions کو solve کریں گے پھر آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے بتا چلے گا کہ ہم نے یہ فارمولہ جو ہے ان کو کس طرح سے use کرنا ہے اپنے method کو اچھے سمجھنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ تمپل ڈسکس کر لیتے ہیں اگزمپل ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ جو equation ہے یہ ایک volt era integral equation ہے کیونکہ limits of integration جو ہے وہ function of x دوسری بات یہاں پہ کہ جو آپ کا f of x ہے وہ zero نہیں بلکہ function of x ہے کوئی نہ کوئی function جو ہے وہ موجود ہے اس لیے یہ جو ہے non homogenous integral equation ہے اب یہاں پہ آپ لوگ modified decomposition method جو ہے وہ اس کو use کر سکتے ہیں جس کے اندر سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے f of x کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو آپ کا f of x ہے وہ اس پوری term کے اقل ہے کیونکہ جو چیز ہمارے پاس integral کے پارٹ سے separate ہو رہی ہے with the help of plus or minus sign وہ چیز جو ہے وہ f of x ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ پوری term جو ہے وہ ہمارا f of x ہے اب آپ نے اپنے f of x کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے جو پہلی والی term ہوگی وہ f of x ہوگی اور جو دوسری والی term ہوگی وہ f of x ہوگی ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ u of x کی value جو ہے وہ f of x کے اقل ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس u of x کی value آئے گی پھر وہ f of x یعنی secant x ten x کے اقل آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں تک question میں ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے صرف اپنے f of x کو جو ہے وہ component میں divide کیا ہے اور اس کے بات first component کو ہم نے کہا دیا کہ یہ u note of x ہے اب دوسری component یعنی f of x کو use کر ہم لوگ اپنے u of x کی value کو find کریں گے اس کا فارمولہ جو ہے وہ تھوڑا سا different ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس f of x آئے گا پلس lambda zero two integration kernel اور پچھلے والی one of x کے اندر آپ نے یہاں پہ f one of x یعنی جو آپ کی remaining terms رہ گئی ہیں f of x کی وہ یہاں پہ لکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا f one of x value میں اگر آپ دیکھیں تو بس minus sign ہے تو minus sign کے ساتھ آپ لگ terms رہ گئی تھی ان کو یہاں پہ لکھ دیں گے پلس lambda آپ کے پاس one over four ہے final آپ کے پاس x e secant x t ہے اور پچھلے والے component کی value in terms of t اگر آپ دیکھیں تو یہ secant t t بن جے گی جو میں نے یہاں پہ put کر دیا ٹھیک ہے اب پاس چیز آ رہی ہے اگر اس کا derivative ساتھ موجود ہے تو وہ exponential تھا as it is آ جائے گا مطلب اس کی integration کیا ہوگی وہ term جو واپس as it آ جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں وہ آپ لوگ اپنے limits put کریں secant x اور secant zero آج گا ہم یہاں پہ as 0 جو آپ پاس one equal ہوتا تو آپ اس کا answer آئے گا ٹھیک ہے 1 over 4 x تھا اندر دور term ملٹیپلائی ہوگا اور یہاں دور term اپنی as لکھ دیں گے اس کے بعد جو x ہے اس کو بھی آپ لوگ اس x کو اور minus 1 over 4 کو اندر multiply کروائیں گے یہ terms آپ پاس یہاں پہ 0 ملے گی دور terms آپ سے ملیں گے اور 2 terms آپ کو یہاں سے ملے گی اگر آپ دیکھیں گے تو term term cancels ہو جائے کیونکہ minus term term cancels ہو جائے term term جو فارمولہ ہے اگر آپ لوگ اپنے فارمولے کو دیکھیں تو ہمارے پاس جتنے بھی components ہیں ان کے اندر جو ہم نے اپنا فارمولہ use کرنا ہے وہ کچھ اس طرح نوٹ ایکس کے ایکول ہوگا ایک اور example کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے اپنا ffx میں لکھنا ہے اس کو دو کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے f نوٹ ایکس آپ کے پاس سائن ایکول ہوگا first component آپ کا u نوٹ ایکس جس کی جو یہاں پہ کوز ہے تو آپ کا آنسر کیا جگہ جی کوز ایکس اب آپ نے فائنڈ کرنا ہے u one of ایکس کی value جس کے فارمولے میں آپ کے لیکن یہاں پہ 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 سائی ٹرم سو ڈیو ہوں گی تو وہ ساری ڈیو رہ جائیں گی لیکن u ڈو ایکس آپ پاس کوز ایکس کے ایکول ہے تو جو ہمارے پاس آنسر ہوگا پھر وہ کوز سکی ہمارے پہ